یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ہم سے سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے ناجوان لڑکی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری شادی کیسے ہوگی یعنی شادی پسند کی ہوگی لب میرچ ہوگی ارینج میرچ ہوگی کس طرح کی لکیر ہونی چاہیے ہاتھ میں تاکہ پسند کی شادی کریں علاقہ پسند کی شادی کی جو ایک وبائی سمجھنے پھیلی ہوگی ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ پسند کی شادی ہو تو میں آج آپ کو آپ کے ہاتھ میں بتاؤں گا کہ پسند کی شادی جن کی ہوتی ہے اور ایڈیل شادی جن کی زندگی سمجھیں گے بڑی پرسکون گزرتی ہے ان کے ہاتھ پر ایسی کون سی علامت ہوتی ہے جس سے جنہیں ان کی زندگی بہتر اور اچھے طریقے سے گزرے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ شادت کی جو انگلی ہے شادت کی انگلی جو ہے اس کے نیچے یہاں پر جنہیں اگر کراس کا نشان بنا ہوا ہے اس طرح کا نشان اگر بنا ہوا ہے تو یہ وہ شادی ہے جو ایڈیل شادی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایڈیل شادی اس لیے کہ یہ پسند کی شادی ہوتی ہے اور ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں میاں بی بی دونوں چاہیے میاں کے ہاتھ میں ہو چاہیے بی بی کے ہاتھ میں ہو دونوں صورتوں میں یہ کام کرتی ہے اس کے بعد جو زندگی کی لکیر ہے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس میں جنہیں میں آپ کو بنا کر بتا دوں تاکہ آپ کے پریشانیاں ختم ہوں سب سے پہلے یہ جو زندگی کی لکیر ہے یہ سمجھیں یہ آ رہی ہے یہ زندگی کی اچھی لکیر کی علامت ہے کہ اچھی لکیر جو زندگی کی ہوگی اس طرح گہری صاف اور اچھی لکیر ہوگی اس میں اگر خدا نہ خواستہ ایسے ایک جزیرہ بن رہا ہے یہ اس طرح کا جزیرہ بن رہا ہے تو یہ جزیرہ سمجھیں کسی بڑی بیماری کی جنہیں بڑی بیماری کا ایک شارہ ہے کہ یہ بڑی بیماری ان کو ہو سکتی ہے اور بڑی بیماری جنہیں زندگی کے حوالے سے پھر جو نا زندگی کی لکیر جو ہے بعض وقت ہاتھ میں اس طرح سے ہوتی ہے یہ جنہیں ٹوٹوئے لکیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹوئے لکیر زندگی کے تو یہ جو ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے کہ سمجھیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نو کوئی حادثہ یا کوئی نو کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا حل بھی ہے اس کا حل کیا ہے کہ اگر زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے اور آگے پھر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چوٹ لگی گی اس کے بعد زندگی چل پڑے گی جس رفتار سے وہ چل رہی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر اس کے اوپر ایک لکیر یوں آگئی یا ایک لکیر یوں آگئی یوں اگر آگئی زندگی کی لکیر کو پر جنہی جہاں ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر ایسے دو چیزیں آگئی تو یہ وہ ٹیک ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے پرانے وقتوں میں چھپرے بناتے تھے تو چھپرے کی بیچ میں سے ایک گرتا تھا تو اس کو بانس لے کے اس کو ایسا جوڑ دیا جاتا تھا آپس میں یہ وہی علامت کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہ یہاں پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فش کا سین تو یہ دیکھیں فش کا سین اس طرح کا ہوتا ہے یہ یہ اس طرح کا سین جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فش کا سین جہنہی کہ مچھلی کا نشان ٹھیک ہے نا یہ ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھ لیں پھر میں مزید چیزیں آپ کو آگے بنا کر دیتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھ گئے کہ فش کا سین کیسا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کی لکیر میں اگر جزیرہ آرہے بڑا یہ اس طرح کا جزیرہ آرہے خدا نخواستہ کسی ہاتھ میں تو یہ بڑی بیماری کی علامت ہے لیکن یہ بڑی بیماری کی علامت اس وقت تک ہے جب تک آپ کے علم میں نہیں ہیں آپ کے علم میں آگے آپ اس کے لئے صدقہ بھی کر سکتے ہیں دعائیں وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں تو یہ جزیرہ ختم ہو جائے گا یہ جزیرہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے لیکن زندگی اور موت اس کو نہیں گا جا سکتے کیونکہ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ صرف ایک بیماری کی علامت ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کرے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قسمت کی لکیر کی طرف قسمت کی لکیر کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر قسمت کی لکیر یہاں سے چل رہی ہے کلائی کے پاس سے شروع ہوتی ہے اور اس میں آگے جا کے اس طرح کا کراس آتا ہے اس طرح کا اگر کراس آ جاتا ہے تو یہ ایک اسٹار کسی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ بہت بڑے چانس کی علامت سمجھا جاتا ہے بہت بڑا چانس جو ملنے کی علامت ہے پیارے دوستو یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا یہ خاص ٹوپک تھے انشاءاللہ نیکس بھی ایسے ٹوپک پر بات ہوتی رہے گی رفیق نے سوال کیا کراچی سے یہ میرے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو میں نے بھیجی ہے یہ بتائیں کہ کبھی ہمارا اپنا گھر بھی بنے گا یا نہیں لیکن یہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے انسان کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی عویس نے سوال کے چترال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں عویس صاحب آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے بارہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوئی یقین کریں کہ بہت بڑی کامیابی بہت بڑی شورت ملنے کے چانس موجود ہے غفور نے سوال کے ملتان سے کہ ہاتھ میں فش کا جو سین ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جی ہاتھ میں فش کا سین ہونا بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے اور یہ وہ چانس ہوتا ہے کہ جو اچانک ملتا ہے اور اچانک ہی سب کچھ بن جاتا ہے مثال گھر بن جاتا ہے گاڑی مل جاتی ہے بنگلہ مل جاتا ہے اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے شایان جڑ نے سوال کیا ہے امریکہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی شایان جڑ صاحب اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں شادی کے لئے کیل مکمل اور اچھی لئے کیل رہے شادی انشاءاللہ بہتر رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اچھی ہوگی اے انہیں سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنے ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی اور کیا شادی کامیاب رہے گی یہ بالکل آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور آپ کی شادی اپنے ملک میں ہوگی انشاءاللہ خالد خان سوال کردے پہ خور نہ چوئی زمان بخت کے دولت اشتا کا نشتا رورہ استہ نصیب کے دولت امدہ کامیابی امدہ چیز منگ چینل گو رہی کہنا استہ ڈیرہ ڈیرہ مہربانی چیز منگ چینل گو رہی اور منگلہ مشفیہ مراکہ چیز منگ سوکو پوشوے منگلہ اخپل ایڈیا مراکہ استہ ایڈیا بننے منگ بکار کو چیز سنگا دے سنگا نہیں دکھا نا بکایا استہ اللہ پہ فضل بننے استہ لاز دیر خلاص تے استہ لاز کے چیز کم کرخی دی دس سے سڑے چیز کوشش ہو کی کہنا خدای پہ حکم مند دیر کامیابی گیا اور کوشش ہو کا چیز سور اخلاص چیز ہے کہنا دعا لازمی دعا دری تصویر لازمی ہوا ہے انشاءاللہ بیاد دولت امبار ببورے انشاءاللہ عبدالکافی نے سوال کیا ہے چنیور سے کہ میں دوسری شادی کروں تو وہ کامیاب رہے گی یا نہیں دیکھیں جہاد کی لکیروں کے حساب سے دوسری شادی آپ کریں گے تو کامیاب رہے گی کوشش کریں اللہ کا فضل سے اور زندگی بہت اچھی اور بہتر گزرے گی بارال کوشش کیا کریں کہ بسم اللہ رحمان ورحیم سے ہر کام کا آغاز کریں انشاءاللہ بہت کامیابی نصیب ہوگی شازے والی نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی اور کیا ہماری شادی ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں کوشش کریں اللہ کا فضل سے ایک کامیابی ملے گی کیونکہ ہاتھ کے لکیر ہیں تو گہری اور صاف اور اچھی لکیر ہیں آپ کے ہاتھ میں عطیقہ سجاول نے سوال کیا دینہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی ہاتھ کی لکیروں کے ساب سے آپ کے آیت میں شادی کے لکیر گہری اور صاف لکیر ہے ایسی شادیاں عموماً ایڈیل شادیاں ہوتی ہیں اور ایسی شادیاں کامیاب بھی رہتے ہیں اور زندگی بھی بڑی اچھی اور بہتر گزرتی ہے انہم آصف نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی امیر لوگوں میں ہوگی یا غریب لوگوں میں ہوگی دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے ساب سے آپ کے شادی انشاءاللہ اسی دوہزار چوبیس کے آخر میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی شادی کے بعد کے زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی رہے گی اور شادی اپنوں میں ہوگی مقدس نے سوال کیا ہے سیٹی لاہور سے کہ میری اولادیں کتنی ہیں اور اولادیں میرے لکی بھی ثابت ہوں گی یا نہیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی اولادیں فرما بردار نیک اور اچھی ہوں گی اور زندگی آپ کی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر گزرے گی انشاءاللہ میرے محمد دین نے سوال کیا راولپنڈی سے یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی اور شادی کیسے رہے گی شادی کی جو لکیر آپ کے ہاتھ میں اس کے حساب سے اسی سال کے آخر میں یا دوہزار پچیس کے شروع میں شادی ہونے کے چانس ہیں اس چینل کو دیکھنے کا پسند کرنے کا لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ